اسلام علیکم ناظرین گوڑ مانی کشمیر کے لائب روڈکاسٹ میں ایک بار فیٹ سے آپ کا خیر مقدم ناظرین اس وقت کی خبر بہت ہی بڑی دکھت خبر ہے جو کہ بانڈی پورا سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر بتایا جارہا ہے کہ جمہ کشمیر پولیس کی جانب سے ایک بہت ہی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے جہاں پر بتایا جارہا ہے کہ جسم فروشی کے ریکٹ کا پردہ فاش ہوا جس کے چلتے تین افراد کے سمیت ایک عورت کو بھی گرفتار کر دیا گیا یہ خبر زلہ بانڈی پورا سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر بتایا جارہا ہے کہ پولیس تک ایک خبر پہنچتی ہے جہاں پر پولیس کو پتا چلتا ہے کہ بانڈی پورا کے سیال کوٹ علاقے میں ایک مکان ہے جس کے اندر جسم فروشی کا ریکٹ چل رہا ہے اور یہ جسم فروشی کا ریکٹ ایک عورت چلا رہی ہے اور جو ہی پولیس تک ایک خبر پہنچی تو پولیس موقع واردات پہ پہنچی یعنی کہ اس مکان تک پہنچی اور وہاں پر موجود ایک عورت کے سمیت تین افراد کو گرفتار کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ایک دو مائنر یعنی کہ کم سن لڑکیا جو ہے ان کو بھی بچایا بتایا جارہا ہے کہ پولیس کی جانب سے یہ بہت ہی بڑی کامیابی جو ہے حاصل ہوئی ہے جہاں پر انہوں نے اس ریکٹ کو یعنی کہ جسم فروشی کا ریکٹ ہے اس کو پگڑا یعنی کہ وہاں پر اس نے ریڈ ڈالی اور وہاں پر موجود ایک خاتون کے ساتھ ساتھ تین افراد کو بھی گرفتار کر دیا گیا جس کے بعد ان کے خلاف فیر بھی ریجسٹر کیا انہیں گرفتار کر دیا ایسے میں اگر دیکھا جائے تو لگتار وادی کشمیر سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہے کبھی قتل کی خبر سامنے آ رہی ہے کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرگز کو لے کر لوگ آپس میں یوت جو ہمارا نوجوان جو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں ہاتھ پائی ہوتی ہے جس کے چلتے کوئی زخمی ہو جاتا ہے یا چوری کے کیسز جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں ایسے میں اگر کشمیر کی بات کرے تو کشمیر میں ایسے بہت ہی کم کیسز دیکھنے کو ملتے تھے ایسے میں اگر دیکھا جائے تو کشمیر کو پیرور یا رشور کا درجہ دیا جاتا تھا لیکن اب اسی کشمیر میں ہمیں آئے دن قتل کے کیسز سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں ہمیں چوری دکیٹی کے کیس سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر اس سے پہلے کی بات کریں تو ہنی ٹرپ کیس جو ہے وہ سامنے آیا اس سے پہلے بھی کئی سارے جو سیکس ریکٹس ہیں ان کو پگڑا گیا جو نوگام میں موجود تھا اس کو بھی پگڑا گیا اگر کل کی بات کریں تو کل شرم سار کر دینا والا واقعہ برگام سے سامنے آیا جہاں پر ایک اٹھارہ مہینے کے بچے کا گلہ گوٹ کر بے رحمی سے اس کا گلہ گوٹا اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسا ایسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائی بائی کا قتل کر رہا ہے بہن بہن کا قتل کر رہی ہے وہی آنکھوں میں لحاظ نہیں رہا ہے کہ اب ہم اپنے ہی ماں باپ کا بھی قتل کرنے لگے ہیں ان پر بھی ہمیں لوگوں کو آپ ان پر بھی دیانی آتی ہے کہ وہ ماں باپ جن ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا آپ اس کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں وہی اگر اس وقت کی بات کریں تو اس وقت بھی ایسا ہی افسوسناک واقعہ جو ہے شرم سار کر دینے والا واقعہ جو ہے سامنے آ رہا ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بانڈی پورا میں ایک سیکس ریکٹ یعنی کہ جسم فروشی کے دھندے کا پردہ فاش ہوا ہے جس میں ایک عورت کے سمیت تین افراد کو گرفتار کر دیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں موجود دو کمسن لڑکیا جو ہے ان کو بھی اس جنگل سے بچایا ہے ایسے میں یہ خبر جو ہے بانڈی پورا سے سامنے آ رہی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہی پولیس تک یہ خبر پہنچی تو پولیس فوراں اس علاقے میں پہنچے یعنی کہ بانڈی پورا کے سیالکوٹ علاقے میں پہنچے وہاں پر ایک مکان کے اندر یہ سیکس ریکٹ کئی مہینوں سے چال رہا تھا تو وہاں پر جو ہی وہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے فوراں ایک عورت کے سمیت تین افراد کو گرفتار کیا اور وہاں موجود دو کمسن لڑکیوں کو بھی بچایا ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی سارے ایسے کیس سامنے آ رہے ہیں جو واقعی میں ہمارے روکٹے کھڑا کر دیتی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں اس قدر تناؤ ہوتے ہیں کہ ہمیں لحاظی نہیں رہتا ہے کہ ہم کیا کرے کیا نہیں کرے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوری کے کیس سامنے آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہ کشمیر پولیس لگاتار ڈراغ پیڈلرز کو پگڑ رہی ہے جو کشمیر میں ہوتا ہی نہیں تھا ایسے کیسز ہم اکثر ٹرائم پیٹرول میں دیکھتے تھے ٹی وی پہ دیکھتے تھے ساودان انڈیا میں دیکھتے تھے اور ایسے کیسز ڈیلی میں ہوا کرتے تھے بیہار میں ہوا کرتے تھے یو پی میں ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ کیسز ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں اب یہ کیسز ہمیں اپنے کشمیر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ دیکھئے یہاں پر آج بھانڈی پورا میں سیکس ریکر پگڑا جس میں ایک عورت ملوث تھی اور جو ہی پولیس وہاں پہنچی تو انہوں نے دو لڑکیوں کو کم سے لڑکیوں کو بھی وہاں سے بچا ہے کتنی ایسی لڑکیا ہے جو ان سب کا شکار ہو رہی ہے کتنی ایسی ماں بہنیں ہیں جو ان سب کا شکار ہو رہی ہے ہم فراڈ کیسز دیکھ رہے ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے آنکھوں میں لحاظ نہیں رہا ہے زمین کا مسئلہ ساز بہو کا مسئلہ کبھی ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں جہاں پر گھر والے ہی مل کے پتی پتنی ان کے بچے مل کے اپنے بزرگوں کا قاتل کر دیتے ہیں آخر کشمیر کو ہوا تو ہوا کیا کیا کشمیر کو واقعی میں کسی کے ناظر لگی ہے جو کشمیر میں ایسے کیسز دیکھنے کو لگاتار مل رہے ہیں کشمیر میں جس کشمیر کو پرور یا رشور کا درجہ دیا جاتا تھا جس کشمیر کو مانا جاتا تھا اکثر بولا جاتا تھا کشمیر اپنی خوبصورتی کے لئے مشہور ہے پوری دنیا میں لیکن آپ اس کشمیر میں سیکس ریکٹس کو پگڑا جا رہا ہے وہی آج کی اگر بات کریں ابھی کی اگر خبر کی بات کریں تو ابھی بھی ایسا ہی شرم سار کر دینے والا واقعہ سامنے آیا جہاں پر بانڈپورا میں سیکس ریکٹ کو پگڑا جس کے چلتے ایک عورت کے سمیت تین افراد کو گرفتار کر دیا اور وہاں پر دو مائنر لڑکیا یعنی کم سن لڑکیا ان کو ریسکیو کیا ان کو بچایا جس کے بعد پولیس نے ان کے خلاف جل سے جل کاروائی کی اور ان کو ان پر ایف آئی آ ریجسٹر کیا اب ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیوں ہو رہی ہیں کیا ہماری سماج کو کسی کی ہمارے کشمیر کو کسی کی نظر لگی کیا ہمیں چاہے کہ ہم اپنے سوسائٹی کو اویر کریں ہم اپنی سوسائٹی اپنی سماج میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کہاں صحیح ہو رہا ہے کہاں غلط ہو رہا ہے ہماری بچے جو ہے وہ کس دشاہ میں جا رہے ہیں کیا وہ صحیح دشاہ میں جا رہے ہیں کل کی ہی بات کرے تو برگام سے ایک افسوسناک واقعہ سامنے ہے جہاں پر رات کے اندیرے میں کچھ لوگ ایک گھر کے اندر جاتے ہیں وہاں پر چوری ڈکیتی کرتے ہیں اس کے بعد ان کو اس سے بھی چین نہیں ملا تو انہوں نے وہاں پر ایک بچے جو محض 18 مہینے کا تھا کیا تھی اس کی غلطی کیا کیا تھا اس نے وہ بات بھی نہ کر پاتا کیوں اس کا قاتل کر دیا گیا وہی آج ایسے واردات ہمارے سامنے آ رہی ہیں لگاتار آج سیکس ریکٹ کو پگڑا اور کتنے سارے ایسے سیکس ریکٹس ہو گئے ہمارے کشمیر کے اندر اب یہ ہم سب پہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ ہم اپنی سماج کو دیکھیں اپنے چھوٹوں کو سمجھائے اپنے بروں کو سمجھائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تاکہ ہم اسی کشمیر اس کشمیر کا واپس نام روشن کرے جس کشمیر کو پیرور یا رشور کا درجہ دیا جاتا تھا فلحال گڑ مانی کشمیر کے لئے اتنا ہی مہذر کا شفی دیجئے اجازت